السلام علیکم everyone دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے چند انگلیش کے سٹرکچرز جن کی مدر سے آپ اپنی سپوکن انگلیش کو بہت ہی شاندار بنا سکتے ہیں دوستو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں let's begin If I have my way اس کا مطلب ہوتا ہے اگر میرا بس چلے تو If I have my way دوستو اگزامپل سنٹینسز دیکھتے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں اسے ساری دنیا کی خوشیاں دے دوں If I have my way So I will provide her the pleasure of whole world If I have my way So I will provide her the pleasure of whole world اگر میرا بس چلے تو میں اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے سے دور نہ جانے دوں If I have my way So I will not let her go away from me Even for a moment If I have my way So I will not let her go away from me Even for a moment دوستو ان سنٹینسز کو سہت سر پرکٹس کریں اور ان کو میمورائز کر لیں اگر آپ نے پاسٹ میں کہنا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے کہیں گے If I had my way اگر میرا بس چلتا تو اگر میرا بس چلتا تو میں اسے یہ نہ کرنے دیتا If I had my way So I would not let him do it If I had my way So I would not let him do it اگر تمہارا بس چلتا تو تم اسے باہر نہیں جانے دیتے If you had your way So you would not let him go out If you had your way So you would not let him go out Next structure ہے In order to In order to کا مطلب ہوتا ہے کے لیے تمہیں اپنے گولز پورے کرنے کے لیے اپنی سستی سے چھٹکارہ پانا ہوگا You need to get rid of your laziness in order to achieve your goals Get rid کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارہ حاصل کرنا You need to get rid of your laziness in order to achieve your goals انگلش بولنے کے لیے ہمیں بار بار مشک کرنی پڑے گی In order to speak انگلش we need to practice over and over again In order to speak انگلش we need to practice over and over again دوستو over and over again کا مطلب ہوتا ہے بار بار It seems that جس کا مطلب ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بارش نہیں رکے گی It seems that ran will not stop It seems that ran will not stop ایسا لگتا ہے وہ ہمیں دوکہ دے رہے ہیں It seems that they are cheating us آپ deceive slab کا مطلب ہوتا ہے تھپڑ رسید کرنا تھپڑ مارنا یہاں پہ slab ورپ کے طور پہ use ہوا ہے having said that دوستو بہت ہی کاما اور ایڈوانس لیول پہ بولا جانے والا یہ سینٹینس سٹرکچر ہے جس کا مطلب ہے پھر بھی having said that example sentences دیکھتے ہیں وہ غریب ہے پھر بھی وہ ایماندار ہے he is poor having said that he is honest he is poor having said that he is honest وہ معصوم ہے پھر بھی وہ چلاک ہے he is innocent you can say she is innocent having said that she is cunning یعنی وہ بہت چلاک ہے وہ معصوم ہے having said that وہ بہت ہی چلاک ہے in terms of جس کا مطلب ہے کے معاملے میں کے حساب سے examples sentences دیکھ لیتے ہیں ہوتل کھانے کے حساب سے بہت ہی کمال کا تھا hotel was good in terms of food hotel was good in terms of food کھانے کے حساب سے مطلب کھانا بہت ہی اچھا پکتا ہے اس حساب سے ہوتل جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا in terms of food وہ کھانا بنانے کے حساب سے بہت کمال ہے کسی شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ کھانا بنانے میں بہت ہی expert ہے she is good in terms of cooking مطلب وہ کھانا بہت ہی اچھا بنا لیتی ہے she is good in terms of cooking hope so اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا دوستو یہ sentences آپ کی day to day live میں بہت ہی کام آئیں گے اگر آپ basic learner ہیں یہ ویڈیو تو آپ کے لئے بہت ہی useful ہے گی انشاءاللہ ایسے ہی مزید sentences لگا تھا سیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے good bye take care ویڈیو